ساتھیو آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں ہے آج ہم پڑھیں گے نائیویس ٹین ٹویلتھ ہوم سائنس اردو میں سبق نمبر دو ٹین اور ٹویلتھ کے سیم کسٹن رہیں گے جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ میں نے آپ کے لئے تیار کریں تو سبق نمبر دو میں پڑھیں گے مغیزہ اور غیزائیہ اس کے میرے نوٹس بنا لیا آپ کے لئے ڈائرکٹ تو ان نوٹس ہم پڑھائی شروع کریں گے اور بہت ہی محنت سے آپ کے لئے تیار کی ہیں تو چلیئے اس میں سب سے پہلا جو سوالیں اسے دیکھ لیتے ہیں کہ خاندان کسے کہتے ہیں مطلب خاندان کیا ہوتا ہے کسے ہم خاندان کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے اس کے پوائنٹس میں لکھ رکھے میں نے سب سے پہلی لائن ہے خاندان بہت بڑا ہوتا ہے مطلب بہت واسٹ ہوتا ہے پھیلا ہوا ہوتا ہے اس میں یعنی پتہ لگ رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ ہوتا ہے اس میں شادی شدہ مرد عورتے اور ان کے بچے شامل ہیں مطلب اس میں جو ہے جو میریڈ ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اور عورتے بھی ہوتے ہیں ظاہر بات ہے میریڈ ہیں تو عورتے ہوتے ہیں اور ان کے بچے بھی شامل ہیں اور ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں یعنی اور دوسری لائن ہے کہ خاندان کا مطلب متعلقہ لوگوں کا ایک گروپ ہے جو ایک ہی گھر میں رہتا ہے مطلب ایک ہی چھت کے نیچے رہتا ہے اگلے غارو مطلب جو جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ سارے جو ہے ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں اسے کہتے ہیں ہم خاندان جس میں وہ اور بھی چیز آپ ایکس وائز ایٹ کر سکتے ہیں اسے دادا دادی چاچا چاچی چاچی چھیک ہے یہ ساری چیزیں اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں اور وہ ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی ساتھ رہتے ہیں ملچھو کہ تو جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور گھر بھی ایک ہی ہونا چاہیے اگلا پوائنٹ ہے اس کا کہ خاندان کے افراد کا تعلق پیدائش شادی اور گود لینے سے خاندان ہوتا ہے خاندان جو ہے کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر بچے کی پیدائش ہو وہ اس کا خاندان ہے جہاں شادی ہو وہ اس کا خاندان ہے اور اگر کسی بچے کو آپ نے گود لے لیا ہے تو وہ بھی اس کے خاندان میں شامل ہوتا ہے تو یہ سارے خاندان کے جو ہے بیسیکلی مطلب میں نے آپ کو سمجھا ہے کہ خاندان ایکچول میں کہتے کسے خاندان کے بارے میں آپ کے سوال کلیر ہے امید ہے چلی اگلا سوال کی طرف چلتے ہیں اگلا سوال کیا ہے اگلا سوال ہے اس میں کہ خاندان کے کام بتاؤ مطلب خاندان کے کون کون سے کام ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا لیں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے خاندان یقینی طور پر نوزائد بچے اور بچوں نومر اور بیماروں اور بوڑھو بیترین تو اس میں سارے لوگ جو ہے شامل ہوتے ہیں خاندان یقینی طور پر بیماروں بوڑھو بیترین کی دیمائی جب خاندان ہوگا تو جب ہی تو وہ اس میں دیکھ بھال کر سکیں گے جو بچے ہیں نومر ہیں بیمار ہیں بوڑھے ہیں ان کی دیکھ بھال اچھے سے جاتی ہیں اور اب خاندان ہی نہیں ہوگا تو ان کی دیکھ بھال بھی نہیں ہو پائے یہ اپنے خاندان کے لوگ کو ایک جذباتی بنیاد فراہم کرتے ہیں جو کہ کہیں اور ممکن ہی نہیں ہندوہ جذباتی بنیاد فراہم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ جذبات کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کسی کے دکھ میں اس کے ساتھ دکھی ہونا کسی کے خوش میں اس کے ساتھ خوش ہونا کوئی غمگین ہے اس کے ساتھ غمگین ہونا کسی کی چوٹ لگے اس کی دیکھ بھال کرنا کوئی پروگرام ہوا اس میں شریف ہوگی مبارک بات دینا یہ سب جذباتی بنیاد آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور یہ کہیں اور ممکن نہیں آپ نے دوستوں میں بھی اسے ممکن نہیں کر سکتے ہیں یہ اپنے عراقین لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اور ظاہر بات ہے جو خاندان ہوتے ہیں وہ اپنے جو میمبرز ہوتے ہیں پچھے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ایڈیوکیشن دلاتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں اور سماج میں اچھا کام کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک اہم پوائنٹ ہے چوتھا پوائنٹ ہے خاندان بچوں کو معاشرے کے اصول بھی سکھاتے ہیں اب جو یہ خاندان سب سے بڑی بات ہے ہم کہتے ہیں نا وہاں خاندانی لڑکا ہے یہ ہے خاندانی لڑکی ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بچے کو معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے کیا اصول ہے بڑے سے کیسے بات کرنی ہے چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے گری میں کیسے بات کرنی ہے رشتہ داروں میں کیسے ملنا ہے کہاں کیا پہننا ہے کہاں کیا بولنا ہے کہاں کیسے کھانا ہے کہاں کیسے چلنا ہے مطلب ایک طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سے لے کے پیر تک ہر چیز اس بچے کو سکھاتے ہیں تو یہی معاشرے کے اصول ہیں جو خاندان بچے کو معاشرے کے اصول سکھاتا ہے کہ بیٹا کیسے بات کرنی ہے کیسے بات نہیں کرنی اگلا پوائنٹ خاندان اقتصادیہ نے پیسہ تحفظ فرام کرتا ہے خاندان بچے کو ایک طریقے سے اقتصادی طور پر مدد کرتا ہے اگر آپ دیکھیں جو بندہ خاندانی نہیں ہوتا تو اس کو بیچارے کو مطلب زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے لیکن اگر یہ خاندان سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں مدد ملتی ہے اور جو ہے وہ اس کو تحفظ فرام کرتے ہیں پیسے سے اس کی اقتصادی مدد کرتے ہیں کہ چلو اگر کوئی بچہ بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی ایسا کام ہے جس میں پیسے کی ریکوائرمنٹ ہے پیسے کی ضرورت ہے تو اس میں خاندان اس بچے کو کہیں نہ کہیں مدد کرتا ہے پیسے کی ضرورت بزنس میں ہو سکتی ہے اور آپ ایجوگیشن حاصل کر رہے ہیں بڑے باہر جا کے حاصل کر رہے ہیں تو آپ بچے کو دلاز دیں ایم بی جیس کر رہے ہیں اس کے لیے پیسے کی اقتصادی مدد کر دیں ورنہ بچہ پہلے کمائے گا پھر پڑے گا اتنے وقت نکل جائے گا تو اس میں جو خاندان کا اہم رول ہے وہ بچے کو پیسے سے مضبوط کر دینا ہے خاندان اور اگلا پوائنٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ خاندان جو ہے تفریقہ ایک ذریعہ بھی ہے اور ظاہر بات ہے اپنے خاندان میں جو انسان ہے وہ حض بول لیتا ہے اپنے دکھ در شیئر کر لیتا ہے گھومنے چلا جاتا ہے پیکنک پہ چلا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ کہیں کہیں گھومنے بھی چلا جاتا ہے کہیں ملنے بھی چلا جاتا ہے اور جو ہے تفریقے لیے اپنے ریلیٹیوز میں بھائی بہن ماں باپ کے ساتھ کئی تفریقے لیے گھومنے چلا جاتا ہے دلی میں ہے تو انڈیا گیٹ چلا گیا چڑیا گھر چلا گیا اور لالگلہ چلا گیا مطلب جو گھومنے کی جگہیں ہوتی ہیں منیومنٹ سے وہاں چلا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک طریقے خاندان تفریقہ ایک زریع بھی ہوتا ہے جنہ realistically مطلب دونوں کوئشن امیرے آپ کے سمجھ میں آئے گئے خاندان کے کام بتا اگلا جو کوئشن ہے وہ دیکھنے اگلا کوئشن کیا ہے اگلا کوئشن ہے کہ مشتر کا خاندان کسے کہتے ہیں مشتر کا خاندان کیا ہوتا ہے مشتر کا جو ہے بھلا جوائنٹ Jiوائنٹ فیملی ج certains کہتے ہیں آپ اسے کہتے ہیں مشتر کا خاندان اور دیکھیں دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں پہلے اس کا بہت زیادہ چلن تھا اور اس کے چلن سے کافی خائدے بھی تھے اب چلیے اسے پڑھ لیتے ہیں سوال کو کہ سوال نمبر تین ہے مشترکہ خاندان کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے مشترکہ خاندان کئی خاندانوں سے مل کر بنتا ہے دیکھو کتنی بڑی باتیں اسی پوائنٹس آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مشترکہ خاندان کیا ہے کئی خاندانوں سے مل کر بنتا ہے یعنی اندر ایک خاندان نہیں ہوتا کئی خاندان ہوتا ہے مان لیے کئی بھائی ہیں پانچھے بھائی ہیں وہ سب جو ایک جگہ رہتے ہیں اور ان کے بچے بھی ان کی بیوی ابھی سب ایک جگہ مل کر رہتی ہیں اور ان سب لڑکوں کے ماں باپ بھی اسی میں رہتے ہیں یعنی دادہ دادی تو ان کے پوتا پوتی اور ان کی بہو اور ان کے بیٹے سب ایک جگہ کئی خاندان ہوگا تو مل کے جو رہتے ہیں اس سے ہی مشترکہ خاندان کہتے ہیں تو پوائنٹ یہ ہوا مشترکہ خاندان کئی خاندانوں سے مل کر بنتا ہے مشترکہ خاندان کئی خاندانوں پر مشتمل ہوتا ہے آگئی بات کہ مشترکہ خاندان جو ہے اس میں کئی خاندان ملے ہوئے ہوتے ہیں مشترکہ خاندان کافی بڑا خاندان ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے جب ایک تو ہوتا ہے جوائنٹ فیملی جو ہے ظاہر بات ہے جب کیانا ہمیں بہت سارے خاندان ملیں گے تو کافی بڑا ہو جائے گا ہو گیا نہیں ہوئے گا کیونکہ ان کے بچے پھر ان کے بچے اور ان کے بیٹے اور یہ سب دادہ دادیوں اور ملنے والے آتے رہتے ہیں تو اس طریقے سب ملنے سکتے ہیں کافی بڑا خاندان ہوتا ہے اس میں میاں بیوی اور ان کی غیر شادی شدہ لڑکیاں لڑکے شادی شدہ لڑکے اور ان کی بیویاں اور بچے شامل ہیں دیکھیں کتنی بڑا پوائنٹ یہاں پایا怎麼辦 ہے اس میں کون کوئن شامل ہیں میاں بیوی ان کے غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیاں شادی شدہ لڑکے اور بچے شامل ہیں کوئی بات جب میں نے بھی آپ کو پوائنٹ پر بتائی دی کہ اس میں یہ سارے لوگ شامل ہوتے ہیں جو میاں بیوی اور ان کے بچے ان میں جو شادی شدہ ہیں اور جو گھر شادی شدہ ہیں اور جو شادی شدہ ہیں اُن کے بچے بھی شامل ہوگا زائر بات ہے کہ مشتر کا خاندان بڑا ہوتا ہے اگلا پوائنٹ ہے یہ ایک دو نسلوں کے لوگوں کا گروہ ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے یہ تین نسلوں کے گروہ بھی لکھ سکتے ہیں ایک دو نسلوں کا کیا ہوتا ہے گروہ ہوتا ہے جیسے والدین ہیں پیرنٹ ہیں ہمارے ان کے بچے ہیں ان کی شادیوں کو ان کے بچے ہیں اور اس طریقے سامنے کے سکتے ہیں یہ جو ہے تھری جنریشن ایک ساتھ رہ رہی ہوتی ہے تو یہ جو ہے ایک یا دو نسلوں کے لوگوں کا گروہ ہوتا ہے جو ایک ساتھ رہتے ہیں یعنی یہ ایک ساتھ رہتے ہیں ملجل کے رہتے ہیں اور یہ جو ہے کافی بڑا ہوتا ہے اس میں جو ہے کئی لوگ شامل ہوتے ہیں اس میں جو ہے بھائی بہن بھی ہوتے ہیں یا بی بھی ہوتے ہیں دادہ دادی بھی ہوتے ہیں اور باپ ماں باپ بھی ہوتے ہیں یہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں امید ہے کہ تیسرا سوال بھی آپ کے بہت اچھے سے سمجھ ماں آگیا ہوگا چلیے اب اس کا خصوصیات کو پڑھ لیتے ہیں سوال نمبر چار ہے کہ مشترکہ خاندان کی خصوصیات کیا ہے مشترکہ خاندان کی خصوصیات کیا ہے تو مشترکہ خاندان کی خصوصیات کو پڑھ لیتے ہیں کہ مشترکہ خاندان میں تمام فبرات ایک ہی چھتے نیچے رہے سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ مشترکہ خاندان میں جو ہے اس کی ایک خصوصیات یہ ہے کے نیچے رہتے ہیں مطلب ایک ہی جگہ رہتے ہیں کئی کمرے ہو سکتے ہیں اس میں لیکن ہوگی ایک ہی چھت کے نیچے مطلب ایک ہی ساتھ رہتے ہیں کہیں جا ایک ہی ساتھ ساری چیزیں ہوگی پہلے خصوصیات یہ کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی دوسرے شہر میں رہ رہا ہو ماں شہر میں رہ رہا نہیں ایک ہی شہر میں ایک ہی علاقے میں ایک ہی گلی میں ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں دوسری ایک ہی بورچی خانہ کچن ہوتا ہے دیکھیں بہت بڑی پوائنٹ ہے اور کچن بھی ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ سب ایک ہی جگہ رہتے ہیں ایک ہی کچن میں کام چل جاتا ہے اس کا اگلا پوائنٹ ہے کہ مشترکہ خاندان میں تمام اپراد جائداد میں حصے دار ہوتے ہیں اب ظاہر باتیں جو مشترکہ خاندان ہوتا ہے اس میں تمام اپراد جائداد میں بھی حصے دار ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ حصے دار نہیں ہوگا یہ حصے دار نہیں ہوگا تو مشترگہ خاندان میں جو جائداد ہوتی ہے جو پروپرٹی ہوتی ہے اس میں سب حصہ دار ہوتے ہیں کچھ کم اور کچھ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ بس باقی سب کو حصہ دار ہوتی ہے کیونکہ وہ خاندان کا حصہ ہے جو بھی کچھ ہے وہ ان میں ان کو ملے گا اگلا پوائنٹ ہے کہ مشترگہ خاندان میں خاندان کا سب سے بڑا آدمی خاندان کی مالی اور جائداد کی دیکھ بھال کر اب مشترگہ خاندان کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو اس کا ہیڈ آفیس ہوتا ہے نا مطلب ہیڈ جو ہوتا ہے سب سے بڑا جو ہے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا جو وزیر آزم ہوتا ہے اس گھر کا تو وہ سب سے بڑا شخص ہوتا ہے جو مطلب ان میں سب سے زیادہ اجڑ ہوتا ہے سب سے زیادہ عمر دراز ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اور جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر دادا ہے تو دادا اور اگر دادا انتقال کر چکے ہیں تو پھر ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں یعنی سب سے بڑے بھائی جو ہوتے ہیں وہ مالی اور جائداد کی دیکھ بھال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ اس کا سب سے بڑے سب سے بڑے وہ ہی ہوتے ہیں اور وہ ہی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اب اگلا پوائنٹ یہ ہے یعنی مشترگہ خاندان میں خاندان کے تمام اخراجات صرف مالیات کے ایک ذریعے سے پورے ہوتے ہیں مطلب جو مشترگہ خاندان ہوتے ہیں اور خاندان کے جو تمام اخراجات ہوتے ہیں تمام خاندان کے جو تمام ضروریات ہوتی ہیں جو اس کے صبح شام کے خرچے ہوتے ہیں وہ سارے جو ہوتی ہیں اس کے جمعہ داری جو ہوتی ہے ایک طرح سے وہ ساری کی ساری جو ہے اس بڑے آدمی پہ ہوتی ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اسی سے آپ جو اپنے اخراجات ہے اسکول کی فی سے یہ گھر کے کھانے پینے کا سامان ہے اور جو ہے آپ کی ایٹوشن کی فی سے اور آپ کے کلگومنے جانے کا پلانی ہے گاڑی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے ضروریات کی جو زندگی میں آپ گزار رہے ہیں دن رات کھانے پینا ہے کہیں فکنک پہ جانا ہے کہیں جو ہے کل کپڑے قریب میں ہیں کہیں جو ہے دہوار آگیا وہاں پہ خرچ کرنا ہے تو اس کی جو سارے ضرائع ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اس کے تمام اخراجات ایک ضرائع سے ہی پورے ہوتے ہیں اگلا پوائنٹ اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ مشترگہ خاندان میں تمام افراد خاندانی تقریبات تہوار اور مذہبی تقریبات ایک سارے ہیں یہ کتنا بڑا پوائنٹ ہے اور کتنی اچھی بھی بات ہے کہ جو مشترگہ خاندان ہوتے ہیں اس کے تمام افراد جو ہوتے ہیں تمام ممبرز جو ہوتے ہیں all members in the family وہ سبھی تقریبات میں کیا ہوتے ہیں تقریبات ہو یا تہوار ہو یا مذہبی تقریبات ہو سب ایک سارے شریع ہوتے ہیں اگر مان لیئے عید کا تیوار ہے تو سب ہی ایک ساتھ جیوس میں سب ایک چھت کے نیچے رہنا تو ظاہر بات ایک ساتھ پکوان بنتا ہے ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ حض بول لیتے ہیں ایک ساتھ ساتھ میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ایک ساتھ گونتے ہیں سب چیزیں جو ہے ان کے ایک ساتھ ہوتی ہیں اور ایک طریقے سے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ وہ سارے جو ہے ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے دکھ درد کے بھی باٹھتے ہیں ہوتے ہیں تو بڑا اہم پوائنٹ تھا یہ امید ہے آلا پوائنٹ آپ کو سمجھ مہا ابھی دیکھیں اس میں ایک اور اسی کے پوائنٹ کافی سارے ہیں اگلا پوائنٹ ہے کہ مشترگہ خاندان میں خاندان کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے جو مشترگہ خاندان ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مشترگہ خاندان یہ ہو یا بیسا ہو اس میں بھائی شادی کے بعد بیٹی اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے جبکہ بیٹا اپنی بیو اور بچوں کے ساتھ اسی گھر میں رہتا ہے یہ مشترگہ خاندان کے ایک اہم خصوصیات ہے کہ جو شوہر ہوگا وہ اپنے اسی گھر مرے گا اور اس کی گانا میں بیٹی ہوگی وہ شادی ہونے کے بعد شوہر کے گھر چلی جاتی ہے جبکہ بیٹا اسی گھر میں رہتا رہتا ہے تو اگلا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ مشترگہ خاندان میں فیصلہ کرنے فیصلے گھر کے سب سے بڑے مرد فرد کرتے ہیں ظاہر بات ہے جب بھائی گھر کا جو سب سے بڑا ہیڈ دپارٹمنٹ ہے وہ ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے آخری فیصلہ انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں مشترگہ خاندان میں سب سے اہم خصوصیات یہ ہے کہ جو مین فیصلہ ہے جو آخری فیصلہ ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا بلکہ جو گھر کا سب سے بڑا فرد ہوگا اسی کے اوپر یہ ذمہ داری کو آئیت کہ جاتا ہے کہ آپ جو ہے یہ فیصلہ کر لیجئے اور آپ ہی اس فیصلے کو کر سکتے ہیں مشترگہ خاندان میں فیصلہ گھر کا سب سے بڑا فرد کرتا ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے فیصلہ سازی کا کام میں مشترگہ خاندان میں گھر کی سب سے بڑی خاتم بھی کر سکتے ہیں ظاہر بات ہے جو دادی ہوتی ہے وہ بھی کبھی کبھار کوئی فیصلہ لے لیتی ہیں یعنی گھر کی جو ایک طریقے سے اگر ان میں اگر گھر کے بڑے دادا یا دادی ہیں وہ لیں گے اگر وہ دونوں گزر چکے ہیں تو ان کے جو سب سے بڑے بڑے بھائی ہیں وہ یا ان کی بیوی جو ہے وہ فیصلہ لے سکتی ہیں گھر کے سب سے بڑی خاتم بھی کر سکتی ہیں تو یہ جو ہے بڑا ایمپورٹنٹ سوال تھا جو میں نے آپ کو پر آیا کہ خاندان کی خصوصیت جوائنٹ فیملی کی خصوصیت کیا ہے سب سے پہلے بھائی ایک پوائنٹ ہے کہ گھر کی ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں اور ایک ہی کیچن ہوتا ہے اور ان کی جو زائدات ہوتی ہیں اس میں سب برابر کے حصودار ہوتے ہیں اور ایک ہی آدمی جو ہے گھر کی مالی اور زائدات کے لیے بھال کرتا ہے اور اخراجات بھی ایک ہی جگہ سے پورے ہوتے ہیں اور جو تقریبات ہوتی ہیں تیوار ہوتے ہیں اور جبکہ بیٹا اپنی بیو اچھوئے ساتھ نہیں رہتا ہے مشتر کا خاندان میں فیصلہ کرتا ہے گھر کے سب سے بڑا کرتا آدمی اور اگر وہ نہیں ہوتا تو کورت بھی گھر کی جو سب سے بڑی وہ کر سکتی ہے اس کے بعد جو ہے اگلا سوال آجاتا ہے ہمارے پاس سوال نمبر پانچ کہ جو جوائنٹ فیملی ہے وہ تو ہو گیا اب ایک خاندان یعنی سنگل فیملی کیا ہے بڑا جو ہے امپورٹنٹ سوال ہے یہ آج کے دور کے حساب سے تو کچھ زیادہ ہی ہے کیونکہ آج کل جو ہے مشتر کا خاندان ختم ہوتے چلے آرہا ہے وہ جو ہے کہری خاندان جسے کہتے ہیں ایک خاندان سنگل فیملی دیگے تو اس کا دور بڑتا چلا جا رہا ہے اب آپ دیکھیں اگر پانچ بھائی ہیں وہ پانچ جگہوں پر رہتے ہیں الگ الگ اور ماں باپ الگ رہتے ہیں تو مطلب کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشتر کا خاندان جو ہے اور سنگل فیملی جو ہے بڑا ہی انتر آئی ہے بڑا ہی ڈیفرنس ہے سنگل فیملی جو ہے تھوڑی سی علایت سے چلیے تو دیکھتے ہیں ایک خاندان یعنی سنگل فیملی عام طور پر ایک چھوٹی گائی ایک چھوٹی گائی عام طور پر کیا ہے ایک چھوٹی گائی ہے مطلب اس میں جو ہے زیادہ پبلک نہیں ہوتی زیادہ بھیوبار نہیں ہوتی زیادہ تقریبات نہیں ہوتی زیادہ پروگرام نہیں ہوتی اور زیادہ جو ہے وہ کئی گھومنے بھی نہیں جاتے کیونکہ بزی رہتے ہیں جب زیادہ لوگ ہوں گے تو کام بڑھی آتا ہے لیکن انہیں خود ہی سارا کام کرنا پڑے اس میں میہ بیوی اور ان کے غیر شادی شدہ بچے رہتے ہیں بڑا ایمپورٹن پوائنگ انہیں شادی شدہ نہیں رہتے ہیں غیر شادی شدہ رہتے ہیں اس میں میہ بیوی ہوتی ہے ڈھانکہ غیر شادی شدہ بچے رہتے ہیں وہ جو ہے سنگل فیملی کہنا جوائن فیملی نہیں کہنا جوائن فیملی کہا وہ ہوتی ہے جس میں جو ہے غیر شادی شدہ بچے س begفتے ہیں تو یہ بھالا سوال بورا ہوا چھوڑی چھوڑا دو پائنٹ پو گلا Waiter اگرا question کیا ہے ایک خاندان کی کیا خصوصیت ہیں یعنی single فیملی جو ہے اس کی کیا کیا خصوصیت ہوتی ہیں بڑا ہی سوال دے دیا انہوں نے ہاں پہ اور امپورڈنٹ بھی ابھی ہم نے جو پڑا وہ جوائنٹ فیملی سے ریلیٹڈ پڑا تھا اس میں جو ہے سنگل فیملی سے ریلیٹڈ ہے تو چلیے سوال نمبر چھے ایک خاندان یعنی سنگل فیملی کے افراد حمومن زیادہ خود کفیل ہوتے ہیں اور وہے پور اعتماد ہوتے ہیں اب ظاہر بات ہے جب بندہ جو ہے اکیلہ ہے تو پور اعتماد بھی ہوگا اور خود کفیل بھی اسے سنگل فیملی میں کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ہی سب کی امید ہوتا ہے ایک خاندان سنگل فیملی کے عموماً زیادہ تر خود کفیل ہوتے ہیں عموماً مطلعہ تر کا مطلب یہ یہ کہ بھائی وہ ہمیشہ خود کفیل ہوتے ہیں مطلب عموماً زیادہ تر مطلب ایک آدیسہ بھی ہوتا ہوا جو الگ تو رہتا ہوا لیکن ان کا خرچہ جو ان کے ماں باپ دیس کے اور وہ پور اعتماد ہوتا ہے اس کے اندر اعتماد بھرا ہوتا ہے امید سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ سب لوگوں کی اپنے گھر کی امید ہوتا ہے اس ویسے وہ کام میں لگا ایک خاندان سنگل فیملی کے اگرات کسی بھی کام میں پہل کرتا ہے اور ظاہر بات ہے جب سنگل فیملی ہے تو اس کا جو افراد ہوں گے وہ جو افراد ہوں گے وہ کسی بھی کام میں پہل کرتا ہے امید ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہو جارا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک important سوال تھا اگلا ہے ایک خاندان یعنی سنگل فیملی بچوں کو اپنے فیصلے خود کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے جس کی ویسے ان کا احتمال بڑھ جاتا ہے اب یہ دیکھیں ایک خاندان میں کیا ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں ظاہر باتے جو بچہ ہوگا جو شادی شدہ ہے وہ خود ہی فیصلے لے گا یہ نہیں کہ اپنے دادا کو بلائے اپنے باپاپ کو بلائے بلکہ وہ اس میں خود فیصلے لینے کے اہل ہو جاتا ہے وہ خود فیصلے لیتا ہے ٹھیک ہے اپنے فیصلے خود کرنے کی ترغیب دی جس کی وجہ سے اس کا احتمال بڑھ جاتا ہے اس کا جو احتمال ہے وہ بالکل اکم اوپر چڑھ جاتا ہے وہ پور احتمال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ اب تب بھائی ظاہر باتے وہ خود فیصلے لے گا تو اس کی وجہ سے اس کا احتمال جو اس کا حوصلہ ہے وہ بھی بڑھ جائے گا اگلا اس کا پوائنٹ ہے کہ افراد کے درمیان گہرا جذباتی لگاؤ پیدا ہوتا ہے اور جو افراد ہوتے ہیں جب ایک ہی جگہ دے رہا ہوں اور کم ممبر ہوتے ہیں تو ماں باپ کا بچوں سے اور بچوں کا ماں باپ سے ایک جذباتی تعلق پیدا ہو جاتا ہے اگر ذرا سی بچوں کو تکلیف پوچھتی ہے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں یا والدین کو تکلیف پوچھتی ہے تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں بہن کو پروپلم ہوتی ہے بھائی بھائی کو پروپلم ہوتی ہے بہن ماں کو پروپلم ہوتی ہے تو بچے بچوں کو پروپلم ہوتی ہے یعنی سب ایک دوسرے سے ایک جذباتی لگاؤں میں جڑے رہتے ہیں اگر کوئی بچہ پاس جاتا ہے تو خوشی کا اظہار پر اگر کسی سبجیکٹ میں لے جاتا ہے تو پھر سب اس کو دلاسہ بھی لیتے ہیں یہ ساری باتیں جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنگل فیملی کی ایک اہم خصوصیات کا حصہ ہے ٹھیک ہے جی اب اس کا اگلا پوائنٹ ہے ایک قاندان یعنی سنگل فیملی یہ زیادہ تنہائی اور سماجی تعامل کے مواقع کی وجہ سے ممکن ہے اب جو سنگل فیملی ہے وہ زیادہ تر کیا ہوتی ہے تنہائی تنہائی کا مطلب ہے آلون اکیلے رہتی ہے زیادہ لوگوں سے سماج سے تعامل نہیں ہو پاتا اور جس کی وجہ سے انہیں مواقع زیادہ مل جاتے ہیں اگر دیکھیں آپ جو جوائنڈ فیملی میں رہتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس میں جو ہے اتنے کام اور اتنے مل جول اور اتنے مغوط ہیں کہ جو ہے بندہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ سنگل فیملی جو ہے ہمیں مواقع بھی زیادہ پراہم کرتے ہیں کہ خاندان سنگل فیملی مواقع اچھی طرح دستیاب ہے اور دائر باتیں دیکھیں اگر وہ پوائنڈ میں نے بات کری دی وہی پوائنڈ دوبارہ آگے اس میں کے سنگل فیملی جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے مواقع زیادہ دستیاب ہوتے ہیں اور زیادہ موقع ملتے ہیں رنکوں کو تاکہ وہ اپنی جو بھی پائی چاہت ہیں یا جو بھی چیزیں اچھے سے کر سکیں تو اس میں مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اس ویے سے مواقع زیادہ ہوتے ہیں کہ انہیں نہ دادہ دادی نہ چاچہ چاچی ہوتے ہیں نہ ان کے بچے ہوتے ہیں اس ویے سے وہ مواقع زیادہ ملتے ہیں الگ لیتے ہیں اپنے کام میں لگے رہتے ہیں یہ ساری باتیں آپ لکھ سکیں اس کا آخری سوال ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں اگلا سوال امپورٹنٹ سوال ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سنتکاری مشترکہ خاندان کو ٹوٹنے کی ایک اہم بجا کہ جو سنتکاری ہے سنتکاری تو آپ سمجھتے ہیں سنتکاری مطلب جو فیکٹریز وغیرہ لگاتے ہیں جگہ جگہ سنتے لگتی ہیں تو اس کی جو مشترکہ خاندان اس کو توڑنے میں ایک وجہ ہے چلیے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا سوال کو آپ کو سمجھ نہیں ہے مشترکہ یہ سنتکاری ہے کہ آپ دیکھیں گاؤں جو ہوتے ہیں وہاں پہ تو فیکٹریہ نہیں ہوتی شہروں میں بڑی بڑی فیکٹریہ ہوتی ہیں وہاں سے جو ہے الگ الگ بڑے بڑے شہروں میں لوگ کمانے چلے آتے ہیں تاکہ جو اپنے گھر کا کام چلاشی تو یہ ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اہم وجہ ہے خاندان کو چوڑنے کی چلی پڑتے ہیں کہ پہلے زیادہ تر لوگ ذرہ کاموں میں مشروف تھے جس سے مشترکہ خاندانوں کی اوصلہ افضائی ہوتی مطلب دیکھیں پہلے لوگ کوئی بھی گاؤں سے ہی فہرمات ہوا نہیں ملتا تھا بہت خم لوگ اپنی کھیتی واری میں مگن لیتے تھے اور وہاں پہ ایک ساتھ دیتے تھے اور جس سے مشترکہ خاندانوں کی حسل افضائی ہوتی جہاں بھائی یہ بھی کھیت میں کر رہا ہے سائی چلی کام کھاتے پیتے تھے اور جو اپنے گھروں میں رہتے تھے خوشحال رہتے تھے اور جو بھی ان کے پاس دستیاب ہوتی دودھ ہے مکہ نے گائے بیش کا دودھ پی لیا سبزیا کھا لیے اور بیمار بھی نہیں پڑتے تھے تازی ہوا میں رہتے تھے لیکن جیسے شہر کے لوگ گاؤں کی طرف پہلے گائے اور انہوں نے وہاں جا کے ساری چیز دکھائیں تو لوگ دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ ہم بھی ایسے گھر اور ایسے گاڑی اور یہ اور وہ چیز ہیں جو شوق پیدا ہوئے تو لوگ کی ضروریات بڑھیں اور لوگ خواہش بڑھیں تو لوگ شہر کی طرف رجوع کرنے لگے لیکن تو میرے پہلا پوائنٹ یہ بتا دیمیں ذات اللق کام مصروف تا مشترکہ خاندان کی حوصل افزائی ہوتی تھی حوصل افزائی ہوتی تھی ظاہر بات ہے لیکن جب زراج سے آمدنی کم ہونے لگی تو کچھ لوگ اسے چھوڑ کر اچھی ملازمت کی لگتی تو یہاں پہ کیا ہے کہ جب آمدنی کم ہونے لگی لیکن میں کہتا ہوں ضرورتیں بڑھنے لگی جب ضرورتیں بڑھنے لگی تو آمدنی کم لگنے لگی اور ضرورتیں گھٹنی لگی تو آمدنی زیادہ لگنے لگی لگی لیکن کیونکہ پڑھنا تو اسی حساب ملازمتوں لگی لگی تو کچھ لوگ اسے چھوڑ گا اور آمدنی کم تو شہروں میں آگئے اور جب شہروں آگئے تو ظاہر بات ہے چھمک دمک نے انہیں کھا کر دیا اور اپنے مشترگاہ خاندان میں خوشحالی سے رہے تھے وہ ساری چیزیں ٹوٹ گئی اور شہروں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے نہیں بلکہ ہے اچھی تعلیم حاصل کرنے کے دیہات کے نوجوان اچھے آمدنی والی نوکری ہوگی لیے شہر آنے لگی اب جب انہوں نے اچھے سا حاصل کر لی اور بہت زیادہ پڑھ لگ لی ہے بہت زیادہ ایجو گیٹی ہوگا بہت نہیں کیا کیا تو اس سے کیا ہوا مشتر کا خاندان کہیں نہ کہیں ٹوٹتا ہوا لذر آنے لگا اور اس کا اگلا مائن میں سمجھ دیئے نیچھوڑے اس طرح اس عجرت کی وجہ سے مشتر خاندان ٹوٹنے لگے ظاہر بات ہے جب لوگ لالج کی آواز میں گاؤں سے شہر آنے لگے تو مشتر خاندان اب جیسے کوئی یہاں آگیا اور نہیں ہوگی بس گیا تو یہ مشتر خاندان کو ایک طریقے سے تو ہونے والی بات ہو مشتر خاندان کیا ہو گیا تو ستا چلا گیا تو یہ جو ہے کہ ہم پوائنٹ تھے سبق سات سوال تھے سات سوال ہاتھ ہی کہ نہیں بلکہ سبق نمبر دو سے تو یہاں سے میں شروع کریں خاندان کی سات پہلا سوال آپ کس نظروں کے سامنے سے ایک بات دوسرا سوال ہے خاندان کے کام بتاؤ خاندان کی آپ نے کام سمجھ اور دیکھ میں آپ کو سمجھ ہے اس کے بعد تیسرا اس کا سوال ہے کہ مسترخہ خاندان کسے گیتنے ہیں اور کیا ہوتا ہے ساری بات ہم نے پڑی تیسرا سوال تھا خاندان کی خصوصیات کی مسترخ خاندان ایک اچھت کے نیچے رہت ہے اس کے بعد پاچ سوال تھا کون صدا ہے ایک خاندان یا سنگل فیملی یا ہے ایک خاندان کی کی امید ہے کہ آپ کو سبق میں نے پڑھ ساری چیزیں سمجھ میں آگئے ہم سے اسائیمنٹ اور پریکٹیکل اور ساری چیزیں بہت ساری چیزیں جو آپ ہم سے کونٹیک کر کے لے سکتے حاصل کر سکتے اور ہماری ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیا کریں شیئر کیا کریں آپ کے لئے ہم سائنس سے ریلیٹیڈ ہر سبجیک کا مٹیریل نائیو کا میں آویلیبل کروں دیکھیں یہ دونوں کی مشترکہ ویڈیو ہیں یعنی دس وی 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 دونوں جو تیہ پڑھ رہا ہیں دس وی 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 ہم سائنس کے نیال سے پڑھ سکتے بڑے ایمپورٹنٹ پوششن بنا رہا ہوں آپ کے لئے وی 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 ایس ڈیو اگنو کسی بھی کالج کے ایڈمیشن بھی کرا ریج سٹیشن کرا سکتے اور آپ تیاری کرنا چاہتے ہوں آپ ہمارے سینٹر پہ آس آپ لائن کلاس آن آن کلاس آن آن کسی بھی سٹیٹ سو بھارت کی ہم آپ کی خدمت کے لئے ہزیر ہیں ہر وقت حزیر ہیں اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہی گے بھارت کے کسی بھی سٹیٹ سو جوڑے ہوئے ہوں آپ ہمارے офیس آسکتے ایڈمیشن کے شکریہ